پرسنل ہو جاتے ہیں آپ لوگ فوراں جی آپ کی پارٹی آپ کی بھئی میں جو بھی ہوں میری بلا سے مجھے جانے دیں آپ میرے سوال کا جواب دیں چلے آزمہ صاحبہ کی کا جواب سنے اگر آپ کو سمینہ لگ رہا ہے کہ آپ پچھ اوپر کر کے اور آپ ایک سیاسی جو ہے وہ سوالات مجھے پوچھ کے اور آپ کی مرضی کا جواب دینا چاہیں گی وہ تو میں نہیں دیں گے سر میں مرضی کا جواب کیا ہوتا ہے میں تو میں آپ سے بڑے عزت اور احترام سے ہاتھ باندھ کے پوچھ لیتی ہوں اسلام علیکم ناظرین اکرام پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیں پھر اس پر بات کرتے ہیں کونسی والی پرفارمنس آن کیم پرفارمنس یا آف کیم پرفارمنس نہیں نہیں ابھی آزمہ صاحبہ نے گناہی ہے ساری آپ کے سامنے میں نے کہا شاید نہیں میں سن رہی تھی میں نے کہا شاید آن کیم جو پرفارمنس ہے اس کی بھی بات کرنی ہے وہ بھی بڑی زبردست تھی مریم نواز صاحبہ کی بڑے زبردست ان کے گیٹ اپس رہے ہیں ایکسپریشنز بہت اچھے دیتی ہیں نہیں وہ آزمہ صاحبہ نے کہا کپڑوں کے اوپر آپ تقید نہ کریں نہیں کپڑوں پہ میں نے کیا تنقید کی میں تو تعریف کر رہی ہوں کہ بڑی زبردست پرفارمنس ہوتی ہے ان کی آن کیم جو پرفارمنس ہوتی ہے ایکسپریشنز بہت اچھے دیتی ہیں بڑا اچھے ڈائلوگز بولتی ہیں پھر جب آپ ان کو دیکھیں مختلف سوٹنگز میں تو اس میں بھی بڑی زبردست لگتی ہیں اور جہاں تک اس میں بخاری صاحبہ بھی اس پہ عزمہ صاحبہ بات کر رہی تھی بہت ساری چیزوں کی تو دیکھئے موسٹ آف دو پروجیکٹس جو ہیں وہ ابھی اناؤنسمنٹس ہیں تو میرے خیال اٹس ٹو ارلی کہ ہم ان کے اوپر کچھ جج کریں کہ وہ کیسے ہیں جب تک کہ ابھی ظاہر ہے وہ آن گراؤنڈ ہمیں نظر نہیں آتے اور ہنڈرڈ ڈیز میں ہنڈرڈ ڈیز میں اس طرح سے دیکھئے اگین وہی بات آ جاتی ہے یہ ابھی بہت ایسے پروجیکٹس ہیں کہ جو بہت کم لوگوں کو سہولت دینے کے قابل ہیں اور ان کو ہم بہت وائیڈر پرسپیکٹیف میں نہیں دیکھ سکتے جو مسائل ہیں جو لوگوں کے پروجیمز ہیں اس کے ساتھ آپ اس کو کمپیر کریں میں یہی بات کر رہی ہوں میں نے پہلے یہی بات کیا کہ ہنڈرڈ ڈیز میں آپ بہت سارے پروجیکٹس کو ہم نہیں چیک کر سکتے کہ جی وہ بن گئے ہیں اور نہ یہ میرا خیال ہے اگر ہم یہ ایکسپیکٹ کریں تو ہم بھی شاید اس کو اتنا ریالیسٹکلی نہیں دیکھ رہے ابھی صرف اناؤنسمنٹس ہیں ان اناؤنسمنٹس میں سے کون سے پروجیکٹس جو ہیں وہ پایا تکمیل تک پہنچتے ہیں یہ دیکھنا ہوگا پہلی چیز دوسری چیز جو میرے کنسرنز ہیں بیسیکلی دو تین وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں میرا تو یہ کنسرن ہے کہ بھائی آپ کا آپ کا جو دور آیا ہے سب سے پہلے تو مجھے اس بات پہ اتراز ہے کہ آپ کا سی ایم بننا بھی جو ہے وہ لیجٹمیٹ ہے یا نہیں ہے میرا تو سب سے بیسیک جو آپ پہ کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جو مینڈٹ ہے وہ بھی جالی ہے یا اصلی ہے کیونکہ یہ قویسچنیبل ہے اور یہ بہت بڑا قویسچن ہے اور یہ آپ کا پیچھا کرے گا چلے یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ سالگرہ مت بنائیے پہلے تو مجھے اس بات پہ اتراز ہے کہ یہ آپ سی ایم بھی لیجٹمیٹ طریقے سے بنے آیا یا نہیں دوسری جو آپ نے بات کی ہے کہ جہاں جہاں پہ بھی ایک ویجنری لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے جہاں پہ آپ کھڑے ہو کر کوئی ویجن اپنا بتاتے ہیں اور جہاں پہ آپ کا ایک سٹینڈ لینا ہوتا ہے تو وہاں پہ مجھے مریم نواز صاحبہ دوکہ ہی نظر نہیں جیسے آپ نے ابھی خود بھی ذکر کیا بہاول نگر کا واقعہ تھا کسانوں کا واقعہ تھا آپ کی اپوزیشن کی خواتین ہیں وہ جیلوں میں بند ہیں آج مجھے صرف ایک سوال اگر آپ کرنے کی اجازت دے دیں عظمت صاحبہ مجھے بتا دیں آپ کیا یہ سمجھتی ہیں کہ ایک خاتون ایک وقت میں میاں والی میں بھی ہو سکتی ہے وہ سرگودہ میں بھی ہو سکتی ہے وہ لاہور کے بھی چار مقامات پر ہو سکتی ہے وہ چودویں مرتبہ گرفتار ہوئی ہے آپ صرف مجھے ہاں یا نہ میں اس کا جواب دے دیں کہ ایسا پوسیبل ہے کہ ایک خاتون ایک وقت میں پانچ چھے شہروں میں موجود ہو ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ سمینہ آپ حوالدار نہ بنے کہ میں آپ کو کیا جواب دوں یہ میں آپ مجھے بتائیں گی مجھے کیسے جواب دینا ہے یہ آپ مجھے بتائیں گی یہ آپ مجھے نہیں بتا سکتی سوال پوچھنا آپ کا حق ہے جواب دینا میرا بالکل فرض ہے پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ کا پرابلم جو ہے وہ سپیسیفک ایک پارٹی پولیٹیکل پارٹی پرسنل نہ ہونا بھئی آپ لوگ ایک تو مسئلہ یہ ہے نا سوال کا جواب دیتے ہیں آپ کے لئے لوجیکلی یہ پوسیبل ہے کہ ایک خاتون کہیں پہ بھی ہوں وہ آپ بھی کی پارٹی سے طالب رکھتے ہیں پرسنل ہو جاتے ہیں آپ لوگ فوراں جی آپ کی پارٹی بھئی میں جو بھی ہوں میرے بلا سے مجھے چانے دیں آپ میرے سوال کا جواب دیں چلے عزمہ صاحبہ کی کا جواب سنیں اگر آپ کو سمینہ لگ رہا ہے کہ آپ پچھ اوپر کر کے اور آپ ایک سیاسی جو ہے وہ سوالات مجھے پوچھ کے اور آپ کی مرضی کا جواب دینا چاہیں گی وہ تو میں نہیں دیں گے مرضی کا جواب کیا ہوتا ہے میں تو میں آپ سے بڑے عزت اور احترام سے ہاتھ باندھ کے پوچھ لیتی ہوں اب آپ مجھے بتا دیجئے کہ کیا ایک خاتون ایک وقت میں پانچ شہروں میں ہو سکتی ہے جی عزمہ صاحبہ گو ایڈ پلیز نہیں آئی کانٹ آپ پہلے ان کو بولنے دیجئے ان کو اپنا تھارا 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 چلے اب آپ نے نہیں بولنا چی سمینہ صاحبہ میں کب بول رہی ہوں میں تو سوال پر رہے کیا آپ عزمہ صاحبہ کی باری نہیں یہ الیکسنل بھی ہے یہ جاج بھی ہے ان کو صحافی تو نہ کہو پر یا تو پھر مجھے میرے ساتھ کچھ میں صحافی بھی نہیں ہوں میں بہت غلط لڑکی ہوں اب آپ مجھے بتا دیں ایک خطون ایک وقت میں پانچ جگہوں پہ ہو سکتی ہیں آئی کانٹ آئی کانٹ میں نہیں کر سکتی ہے آچھا نہیں سمینہ صاحبہ آپ انٹرپٹ نہ کریں یہ کوئی طریقہ ہے کہ بقاعدہ صاحبی کے روپ میں آپ اس سے سیاسی سوال پوچھے چلے جا رہی ہیں پچھ آپ کی یہاں ہے میں آپ سے تمیز سے بات کر رہی ہوں میں نے میری پچھ زیادہ آچھا چلے چلے اب ہم منصور آپ پوچھیں میں نے کہا تھا ان عورتوں کو کہ جا کے لے کے جاؤ وہاں پہ جھنڈے جھنڈے جاؤ اور بان جا کے سیلیبریٹ کرو کہ ہم نے سب کچھ تیرس نیاز کر دیا میں نے کہا تھا یہ آپ کا پرپلم صرف پی ٹی آئی کی عورتیں ہیں میں نے کب کہا ہے کیا آپ نے کہا ہے میں نے تو صرف کہا ہے ایک ہی جگہ پہ کیا ہو سکتا ہے نا ایک وقت میں ایک وقت میں با جگہ پہ تو نہیں کیا ہو سکتا ایک منٹ جی ایک منٹ انٹرپٹ نہیں کریں گی میں نے کیا انٹرپٹ کیا بھائی میں نے سوال کیا ایک سیمپل سا میں نے سن لی نا یہ جاج بھی بنی یہ لیکشن ٹریبیونل بھی بنی میں نے کونسا فیصلہ دیا اچھا جی آزمہ صاحبہ آپ جواب دیجئے اب وہ انٹرپٹ نہیں کریں گے یہ آزمہ صاحبہ کیوں نہیں پیچھا کر سکتی بوائش کی کانٹ کیپ سائلنٹ اپنی باری میں کیوں نہیں چھپ چلنہ جی اب آپ چھپ رہی ہے گا جی آپ نہ بولیے میں نے کہہ دیا جی وہ نہیں بولیں گی یہ لیکشن ٹریبیونل بنی ہوئی تھی میں نے سن لیا نا اور میں نے حوصلے کے ساتھ سماس ہونا جی ٹھیک اتنا حوصلہ اندر بھی لیا ہے اگر آپ کو سیاسی ایجنڈا ہی ٹو کرنا ہے میں نے کب کوئی فیصلہ دیا ہے میں نے تو کہا ہے کہ کوئیسٹن ہے ناظرین اکرام صرف ایک سوال آخر سنم جعوید مان لیتے ہیں کہ سنم جعوید نے کوئی قصور کیا کوئی جرم کیا لیکن وہ ایک وقت میں اتنے شہروں میں کیسے ہو سکتی ہیں لاہور میں پنجاب لاہور اس کے بعد کے بھی کہ ہر جگہ کیسے ہو سکتی ہیں کوئٹہ اسلامباد ان شہروں میں کیسے ہو سکتی ہیں ایک وقت میں صرف ایک سوال کرنا تھا کہ عزمہ بخاری صاحبہ کو اس بات کا جواب انہوں نے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی کہ عزمہ بخاری نے کیسے آئیں بائیں دائیں شائیں کرنے لگیں ناظرین آپ ہی بتائیں کہ مان لیتے ہیں کہ سنم جعوید صاحبہ نے جرم کیا آگ لگائی لیکن ایک وقت میں وہ اسلام آباد میں لاہور میں بلوچستان میں جگہ جگہ پر کیسے ہو سکتی ہیں آپ کے خیال میں سنم جعوید نے کوئی جرم کیا ہے نہیں کیا یہ آپ نے اپنی رائے کا اظہار کمیٹس میں ضرور کرنا ہے مجھے دیں اجازت اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ مجھے دیں اجازت